اجازو لکھ سب آپ سے پہلے ڈی چوک والی دھرنے سے شروع کرتے ہیں پھر فیدہ باد کی طرف لے کر آتا ہوں آج اس میں آپ کا بھی پٹیشن میں ذکر تھا لیکن آپ کی بات مانی گئی ہے وہاں پہ پہلے ڈی چوک والی کہانی بتا دیں اس دھرنے کے پیچھے کون تھا دیکھیں ایک تو یہ کہ میں اس وقت حکومت کے ساتھ تھا اور ان کا الہی تھا اس لیے بہت سی چیزیں پریوی ہے کیونکہ میری تقریبا روزانہ پرائی معاشری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی اور خاص طور پر جب چوہری نسار کا اور اتزاز عیسن کا آپس میں جھگڑا ہوا تو اس کے اندر بھی میں نے ایک اپنا کردار ادا کیا تھا اور اس وقت ہم میٹنگ کر رہے تھے جب یہ ٹی وی کے اوپر چیزیں چلیں اور پھر بہت زیادہ خرابی پیدا ہوگی تھی پھر اگلے دن صبح مولانا فضر امان میں اور آسر بزنجو نے جانا تھا لیکن وہ صبح اٹھ نہیں سکے ماسٹر مائنڈ کون تھا سیر اس کا دیکھیں دوزہ چودہ ایلے دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا معلوم نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بریسٹر صاحب نے کہا ہے نا دو چیزیں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اس میں اور کیونکہ یہ تاریخ ہے اگر ہمارے کہنے سے تاریخ مس ہو رہی ہے اور اسی لئے میں نے اپنی پٹیشن کو ویڈراؤ نہیں کیا تھا آج کیونکہ میں پوسٹریٹی کے لیے بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی انوال نہیں ہے اور غلطی سے اس کا نام آیا ہے تو اور میں چلو جو بھی ریمارکس دیئے چیف جسٹس صاحب نے میں اس پہ آرگیو نہیں کرتا کیونکہ تو بات یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ کسی کوئی پولیس کی وردی میں دوسرا شخص نہیں تھا یہ میں نے خود پولیس والوں سے بات کی ہے وہ جو کہ بڑے عرصے سسپینڈ بھی رہے اور مشکل میں بھی رہے اور یہ کہنا کہ جی دوسری طرف سے کوئی پولیس کی وردیاں پہن کے آیا تھا انہوں نے فارق کیا تھا میں اس بات پر یقین نہیں کرتا ہو سکتا ہے بریسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہوں کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے گئے تھے میں بھی اسی حکومت کا ایک قسم کا الائی تھا اس ورد دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں جو یہ کہا گیا کہ مسلحہ فرحات تھے دھرنے کے اندر جو آپ پارا سے بیچ آگ کی طرف جانا چاہتے تھے کیونکہ میں اس ورد ایک کمیٹی کے اندر تھا وہ کمیٹی جو تیرل قادری کے ساتھ نکوشیٹ کر رہی تھی میں تھا شیر پاہل صاحب تھے اور ایک ایم کی ام کاؤس کے اندر نمائدے تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں آج کل پتہ نہیں واپس آگئے لیکن بہت عرصہ پہ امریکہ چلے گئے تھے تو ہم نے اس وقت اس رات بھی نگوشیٹ کیا دو شخصیات ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا جن کا بیک گراؤنڈ ریٹائرڈ تھے ان سے میری بات ہوئی اگلے دن جب انہوں نے جانا تھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا پلان ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا جی یہاں سے مارچ کریں گے اور آگے سے جو ہے وہ پہلے وہ جو ہے آسو گیس چلے گی اور ہم وہاں چلتے جائیں گے جہاں پر وہ لگے ہوئے تھے کنٹینر ہم ان کو کراوس کریں گے آگے سے پھر وہ بلٹ کی بلٹ جو ہے وہ کیا کرے گا ربر بلٹ چلیں گی اور اس کے بعد ایک دو لاشیں جو ہے وہ گر جائیں گی اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ اگر وہ یہ کون کہہ رہا تھا تھا وہ شخصیات تھی دو شخصیات تھی میں نام نہیں لوں گا معنیہ کریں آپ جو کہ پیر القادری کے دونوں ریٹائرڈ لوگ ہیں ریٹائرڈ لوگ ہیں آپ ریٹائرڈ ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹر آگے آئیں گے ربر کی گولیاں چلیں گے اور اس میں ایک دو لاشیں گریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ وہ ریٹائرڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہیں کہیں گولی چلانے کا نہیں تھا اس کے اندر نہ کوئی مسئلہ کی بات تھی پھر رات کو دھائی بجے ریٹائرڈ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے تھے دوارہ دھرادیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم واپس ہم لاہور جا رہے ہیں معاملہ سارا تہا ہو گیا ہے انشاءاللہ حکومت کل چلی جائے گی میں نے کہا کیسے جائے گی انہوں نے کہا یہ سیکوئنس اوئیونٹس ہوں گے میں نے جواب میں ان کو کہا گے اگر یہ سیکوئنس اوئیونٹس نہ ہوئے سیکوئنس اوئیونٹس نہ ہوں گے سیکوئنس اوئیونٹس کیا بتائے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ لوگ یہاں سے مارچ کریں گے آگے سے آنسو گیس چلے گی آنسو گیس کے بعد ربر کی بولٹ چلے گی اور اس کے بعد اگر کلیش ہو گیا تو کوئی ایک دو لاشیں جو ہے وہ ہو سکتا کہ وہ گر جائے اور اس کے بعد ہماری کامجابی ہو جائے گی میں نے ان کو کہا کہ اگر آنسو گیس نہ چلی اگر ربر کی بولٹ نہ چلی اگر ان کو راستہ دے دیا گیا پھر آپ کیا کریں گے تو وہ مطلب یہ قسم کا شش رہ گئے کہ بھئی یہ کیا کہ دیا انہوں نے تو میں نے کہا انشاءاللہ یہی ہوگا نہ آسو گیس چلے گی نہ ربر کی بولٹ چلے گی رات کو ڈائی بجے ہم نے دوبارہ میٹنگ کی ساد رفیق صاحب کو جگایا ایسین اقبال صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی صبح پریمیشن صاحب کو پیغام دیا کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ محاضرہ ہی نہیں ہونی چاہیے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو یہ پیسی دے دیا جائے اور یہ ڈی چوک میں چلے گئے وہاں سے تو یہ مطلب جو مجھے تاریخ کا معلوم ہے میں اپنی اپنی بات کر رہا ہوں میرے خیال میں زفراللہ صاحب سے زیادہ بہتر باتیں زفراللہ صاحب مجھے وہاں درمیان سے گھما آکے نکل جاتے تھے یہ بات مجھے نہیں پتا جب میں پھولتا تھا میں نے بات ڈی چوک سے آگے کی کی ہے یہ ڈی چوک تک آیا ہے نہیں ڈی چوک والی باتیں انہوں نے لیکن زیادہ آپ نے پھولتا ہے یہ میں نہیں کرتا ہوں ان سے یہ باتیں ٹھیک ہیں جنرل شجاہ نواز کے بھائی کیا نام ہے ان کا مجھے ان کا نام بھول رہا ہے جنرل ان کا نام شجاہ نواز ہے جنرل عاصف نواز کے بھائی شجاہ نواز انہوں نے ایک کتاب لکھی کروس سوڈ انہوں نے یہ ڈی چوک کے دھنے کے اوپر امریکی سفید سے ان کی جو گفتگو ہوئی اس کی ایک کہانی لکھی ہے وہ آپ کی نظر سے گزری اجاز صاحب جی نہیں میں نے نہیں میں نے وہ نہیں دیکھی میں سمجھا تھا آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں میں نے نہیں وہ دیکھا کہ انہوں نے ڈی چوک کے بارے میں کیا کہا کیونکہ ڈی چوک میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ کون اس کے پیچھے تھا یہ نہیں میں بتا سکتا لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے کچھ دوستوں نے جن کی اہمیت اپنی جگہ ہے یہ ضرور کا ملعقات کے اندر یا ویسے کہیں ہم مل گئے تھے ایک انفارمل سا فنکشن فرشادی کا وہاں پہ تو بات کرنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نے ان کو بتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں وہاں پہ طیرل قادری صاحب مجھ سے نراز ہو گئے تھے کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بیرنے کے خلاف بات کی تھی تو انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا اور پھر پیغام دیا کہ بریک لیے لیں